زندگی جو تھی عالمِ ارواح میں یہاں پہ آکے ایک دوسری زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعیت فرمائی ہے اور ہمیں ایک عارضی مکان مہیا کیا ہے جس کو ہم جسم کہتے ہیں اور اس کی تخلیق جو ہے مادہ تخلیق جو ہے مٹی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِمْتِينَ حَوْكَمَا قَال کہ انسان کو میں نے ایک مٹی سے بنایا ہے اس کی آیات موجود ہیں قرآن میں تو بہرحل اب یہ ہے کہ تھوڑا سے عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بجوایا ہے اور اس کے بعد جو پیدا ہوا ہے اس کو واپس جانا ہے میں مرنے کے الفاظ نہیں کہتا کیونکہ انسان کی پیدائش ایک مرتبہ ہو چکی ہے اب اس کو موت نہیں ہے صرف یہ سفر کے مراحل ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد المعدن الجود والکرم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع زندگی کامیاب مگر کیسے دیکھیں ایک تو زندگی کی حقیقت کو جاننا چاہیے کہ زندگی کیا ہے اس کے بعد جو ہے اس کی کامیابی یا ناکامی کے بارے میں بات کریں گے زندگی کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے زندگی کیا ہے اور کیوں ہے یہ دو چیزیں جو ہیں اس پہ گوھر کرنا چاہیے دیکھیں ہمارا ہماری حقیقت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں ہماری حقیقت باطن ہے ظاہر نہیں ہے ہماری اصل حقیقت جو ہے وہ ہماری روح ہے جو عمر ربی عمر ربی ہے یعنی رب کے حکم سے ہے اور عالم ارواح سے یہاں پر آئی ہے عالم دنیا میں ہمارے اندر دو روحیں ہیں ایک روح حیوانی ہیں اور ایک روح ربانی ہے روح حیوانی تو عام طور پہ جو بھی جاندار ہیں جو زمین پہ چل پھر رہے ہیں کیڑے ہیں جانور ہیں جو بھی ہیں ان میں روح حیوانی ہوتی ہے اور ہمارے اندر ایک روح اور ہے اور وہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ چار مہینے کا ہو جاتا ہے یعنی ایک شکل اس کی بن جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ روح اس میں پھونکی جاتی ہے اچھا اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالی نے روح کو کیوں بجوایا ہے یعنی انسان کو دنیا میں کیوں بجوایا ہے جب ہم روح کا نام لیتے ہیں تو ہم اب اس کا نام تبدیل کر دیتے ہیں ہم اس کو کہیں گے انسان یعنی انسان عالمِ ارواح سے دنیا میں کیوں آیا ہے ظاہر ہے کہ ایک مختصر وقت کا یہ معاملہ ہے پیدا اس سے لے کر موت تک یعنی اس کی جو جسم کی موت واقعہ ہو جاتی ہے یہ حقیقت ہے انسان کی اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْدِ مُسْتَقَرُمْ وَمَتَعُنْ اِلَحِينَ تمہارے لیے زمین میں ایک مستقر عارضی ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے تو مختصر وقت کے لیے عالمِ ارواح میں ہماری روحیں موجود تھی روحوں کی پیدائی اس کائنات کی تخلیق سے پہلے ہوئی ہے یہ بات بھی نوٹ کر لیں ہماری ارواح لشکروں کے لشکر جنود و مجندہ عالمِ ارواح میں موجود تھے اور وہ بھی ایک زندگی ہم گزار کے آئے ہیں عالمِ ارواح میں یعنی وہاں پر ہم نقل و حرکت کرتے تھے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کیا ہم سب ارواح کو اور وہاں سے پوچھا ان سے کہ الستو بے ربکم قالو بلا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے اقرار کیا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں تو ایک زندگی تو ہم گزار کے آئے ہیں وہ روحانی زندگی جو تھی عالمِ ارواح میں یہاں پہ آکے ایک دوسری زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعیت فرمائی ہے اور ہمیں ایک عارضی مکان مہیا کیا ہے جس کو ہم جسم کہتے ہیں اور اس کی تخلیق جو ہے مادہ تخلیق جو ہے مٹی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تین حوکم آقال کہ انسان کو میں نے ایک مٹی سے بنایا ہے اس کی آیات موجود ہیں قرآن میں تو بارہل اب یہ ہے کہ تھوڑا سا عرصے کیلئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بجوایا ہے اور اس کے بعد جو پیدا ہوا ہے اس کو واپس جانا ہے میں مرنے کے الفاظ نہیں کہتا کیونکہ انسان کی پیدائش ایک مرتبہ ہو چکی ہے اب اس کو موت نہیں ہے صرف یہ سفر کے مراحل ہیں دنیا کا ایک سفر تیہ کر کے ہم نے اپنے وطن واپس لوٹ کر جانا ہے تو بارہل دیکھیں یہ ایک بات کا تعیون کریں کہ دنیا کی حقیقت دنیا ایک اللہ تعالیٰ نے اسے مطاع مطاع الحیات الدنیا کہا ہے قرآن میں سُمَّ اِلَيْنَ مَرْجِعُكُمْ یہ تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے لیکھیں فائدہ اب یہ کس چیز کا فائدہ اٹھانا ہے دنیا کا تو نہیں ہے کیونکہ جو بھی آپ کا آپ کمائیں گے اور حاصل کریں گے مال اولاد یا جو بھی آپ کمالیں گے وہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے واپس چھوڑ کے چلے جائیں گے اللہ کے پاس جائیں گے اکیلے اور اس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا لقج جب ہم واپس جائیں گے نا اللہ کے پاس تو ہمیں اللہ تعالی وہاں فرمائے گا کہ لقج تمونا فراتا کما خلقناکم اول مرہ آگئے نا میرے پاس اکیلے جیسے کہ میں نے تمہیں اکیلے پیدا کیا تھا تو بارال یہ ایک مختصر عرصہ ہے یہ کیوں ہے ہمارا مقصد جو ہے یعنی موضوع جو ہے زندگی کامیاب مگر کیسے تو دیکھیں زندگی کی کامیابی کامیابی وہ ہوتی ہے جو حاصل ہو جائے ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کامیابی وہ ہوتی ہے جو حاصل ہو جائے دنیا میں اگر آپ کچھ کمائیں گے یا جو بھی ہوگا مال اولاد یا جو بھی ہوگا وہ تو آپ یہاں چھوڑ کے چلے جائیں گے اور یعنی یہاں سے تو آپ کچھ لے جا نہیں سکتے تو یہ حاصل دنیا جو ہے یہ تو آپ کو چھوڑ کے جانا پڑے گا اور یہ کوئی بھی لے کے نہیں گیا ہے تو اب یہ تو کامیابی تو ہمیں سے نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں آکے تم مال اولاد حاصل کرو یا دنیا کے فوائد حاصل کرو چلے جاؤ یہ کوئی منزل نہیں ہے یہ مقصد نہیں ہے ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا کہ ظاہر ہی حقیقت ہے اور ظاہری کامیابی ہی اصل کامیابی ہے یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے لیکن بنیادی طور پہ اگر یہ دھوکہ اگر کسی کو لگ جائے ایک بات میں نوٹ کرا دوں کہ یہ دھوکہ اگر آپ کو لگ گیا ہے تو پھر آپ کے لئے دین کی اللہ کی توحید کی رسول کی آخرت کی تیاری کی آپ کے لئے کوئی اہمیت نہیں ہوگی اگر آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا یہ میں ایک واضح انداز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو پھر آپ کا رخ ہو جائے گا ظاہر کی طرف زندگی کا رخ اسی کی خوشیوں کو آپ خوشیاں سمجھ لیں گے اس کی ناکامیوں کو آپ ناکامی سمجھ لیں گے اسی کے بارے میں سوچیں گے اسی کے لئے زندگی گزاریں گے آپ دیکھیں نا ہم کہتے ہیں ایک آدمی بال بچے دار ہے کاروباری ہے بال بچے ہیں وہ کہتا ہے بس اب میرے یہ دو بیٹے ہیں تین بیٹیاں ہیں یہی میری کل کائنات ہے اور یہی اب انہی کو میں نے اس کی ذمہ داری ہے مجھ پہ اور یہ میں نے آگے چلانا ہے ان کو میں نے کامیاب کرنا ہے پھر آپ اپنے آپ کو بھول کے اپنے بچوں کی فکر میں لگ جاتے ہیں انسان ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے جو میں کمارا ہوں وہ میں نے چھوڑ کے جانا ہے تو وہ اس کو پھر یقین ہوتا ہے کہ میرے بچے پھر کچھ بن جائیں گے ان کی زندگی کچھ بن جائے گی اگر میں نے کچھ کما لیا عام طور پر آپ دیکھ لیں کہ وہ والدین والد یا بچوں کو کبھی وہ کرتے ہیں بیٹے میں کس کیلئے کمارا ہوں میں تو یہ سب کچھ تمہاری لئے تو کرنا ہوں یہ ایک بہت گندی ذہنیت ہے ہمیں زندگی گزارنے چاہیے اللہ کے لئے آپ نے اپنے بیٹوں کو مدعہ بنا کے بس انہی کو آپ کہتے ہیں یہی میری زندگی ہے بارل میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پہلے تو زندگی کو سمجھیں کہ زندگی کیا ہے اور کیوں ہے اصل میں ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں یہ اصل زندگی نہیں ہے بلکہ یہ ایک امتحان ہے اور چند دن کا امتحان ہے مطعم قلیل اللہ تعالیٰ نے فرمائے چند روزہ اس میں آپ نے رہنا ہے اور پھر واپس جانا ہے تو جب تک آپ زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ دھوکے کا شکار رہیں گے اور دھوکہ ہی جب آپ دھوکے کا شکار رہ گئے پھر آپ اسی دھوکے کی بنیاد پر سارے فیصلے کریں گے بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين اللہ علی وسلم دائیماً آباداً علی حبیبکا خیر الخلق کلیہیم اللہ علی حبیبکا خیر کریں گے